بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایزی اسٹیچنگ آج میں آپ کو بازو کمیز پر لگانے کا طریقہ بتاؤں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے اس کو یہاں سے دیکھیں میں نے اس کو نابنا ہے یہاں سے میں نے اس کو پکڑنا ہے جہاں سے میں نے نشان لگایا تھا کندے کا یہاں سے اور اور نیچے تک ہم نے اس کو برابر کرتے ہوئے اس طریقے سے نابنا ہے جہاں پر یہ سلائی ہے کندے کی یہاں سے لے کر ہم نے نیچے کمیز پر جہاں پر یہ نشان لگایا ہے یہاں پر ہم نے نشان لگا دینا ہے چوک کی مدد سے اب اسی طرح سے یہ بازو پر ہم نے نشان لگانا ہے پہلے بازو کو یہاں سے نابنا ہے کہ کس کی ناب کتنا ہے شروع کا اور ادھر سے ہم نے پانچ انٹ کا بہت نشان لگا دیا اب یہ کندے سے لے کر یہ بازو پوری ایک لائن کھینج دینی ہے یہ میں نے پوری ایک لائن کھینج دی ہے اور اب میں اس کی سلائی کر لیتا جی میں نے سلائی کر لی ہے اور بازو کو میں نے سیدھا کر لیا ہے کمیز جو ہے ہماری وہ الٹے ہی رہے گی اور بازو ہم نے سیدھا رکھنا ہے اب یہاں پر جو میں نے نشان لگایا تھا وہاں سے میں نے بازو کو پکڑنا ہے یہ دیکھیں یہ جو اوپن حصہ ہے یہاں سے جو باہر کپڑا نکلاوا ہے اسی طرح سے یہ کمیز کا بھی کپڑا باہر کی طرف نکلاوا ہے تو ہم نے یہی والا بازو یہی جو پورا بازو ہے یہ ہم نے اندر ڈال دینا ہے اور یہاں سے جب یہ اس کو ہم نے کھولیں گے یہ دیکھیں یہ جو نشان لگا ہوا ہے کپڑے پر یہ ہم نے اس طرح سے لگانا ہے یہ الٹی سیٹ کا یہ والا حصہ ہم نے باز کی جو سلائی والا حصہ ہے وہ پکڑ کر اس طرح سے ہم نے پن لگا دینی ہے اور یہاں سے بھی ہم نے اسی طرح سے پکڑنا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے سیدھی سائیڈ ہے یہ حصہ ہم نے ادھر سے اندر کے طرف سے جو سیدھا حصہ ہے یہ جو سلائی ہے اس سے آدھا انچ بڑھا کر ہم نے یہاں پہ لگا رکھ دینا ہے یہ جو بچاوا کپڑا نظر آرہا ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے فول کر کے باہر کی طرف ہم نے پکڑ لیا اب یہاں پہ ہم اس کو یہاں سے پکڑتے ہوئے ہم نے پورا ایک راؤنڈ لگانا ہے اور پوری اس میں سلائی کر دینی ہے چلیں اب ہم سلائی کرتے ہیں اس کو دونوں کپڑے کو اچھی طرح سے پکڑتے ہوئے جو ہم نے آگے آدھا انچ بڑھا کر ہم نے ادھر رکھ لیا سلائی کو اور یہ جو حصہ ہے وہ ہم نے فول کر آوا ہے یہ اوپر بازو ہے اور بہار کی طرف یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ بھی ہم نے نیچے کی طرف کر دیا ہے سائٹ پر تاکہ ہماری سلائی کرتے ہوئے یہ بیچ میں نہ آئے اب آپ کے سامنے میں سلائی کرتی رہوں گی دو انچ کا فاصلہ دے کر مجھے یہ سلائی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ کپڑے کو برابر رکھنا ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اب یہ میں نے سائٹ پر کر دیا ہے بس ہی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ اوپر کا اور نیچے والا جو کپڑا ہے وہ برابر رہے یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو برابر کرتے رہنا آپ چاہے تو پن لگا لیں یا پھر چاروں طرف آپ کچھا کر لیں تب بھی زیادہ صحیح رہے گا اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ نے اس طرح سے کر لیں تو آپ مجھے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو بازو لگانے کا یہ طریقہ کیسا لگا اسی طریقے سے ہم نے اس کو دیکھیں ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اس کو کرتے رہنا ہے سلائی اب یہ دیکھیں میں نے یہ پن نکال دی ہے جب ہم گندے پہ پہنچے ہیں اور اس دن میں نے پورا ہی ایک راؤنڈ لگ بنا دینا ہے سلائی کرنا ہے یہ جو ہم نے کٹ لگا تھا ہم نے دوسرا بازو بھی اسی طرح سے لگانا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بازو دکھایا ہے جی اب یہ پورا یہ سلائی کرنے کے بعد اب اس کا یہ راؤنڈ پورا ہو گیا ہے اور ہمارے بازو ریڈی ہے تو اب میں یہاں سے بھی اس کا دھاگہ کٹنگ کر دیتی ہوں جی تو یہ دیکھیں بازو کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور میں نے شٹ پہ لگا دیئے ہیں دونوں بازو اور اس کی کٹنگ کا طریقہ میں دیسکریشن میں دے دوں گی ملتے ہیں ایسی اچھی آئندہ کسی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ